بہت بڑی سزا دی ہے روس نے دو اسکندر بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کر کے جیلنس کی کہ اس شہر کو ٹارگیٹ بنایا ہے جہاں سے یوکرین خارکیب میں اپنی فوج کو خانہ پینا پہنچایا کرتا تھا مسائل اٹیک کے بعد تصویریں ایسی ہیں کہ بائیڈن بھی پہچان نہیں پا رہے کہ یہ یوکرین ہے یا پولتا با دنیا نے گزہ میں گرتی ہوئی مسائلیں دیکھی ان مسائلوں سے گرتی ہوئی بیلڈنگیں دیکھی اب پوتین گزہ جیسا حال یوکرین کا کرنا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو اس کا گواہ بن چکا ہے یہ ہے یوکرین کا پولتاوا جہاں پوتین کی مسائلوں نے بیلڈنگ میں اتنے دھماکے کیے کہ زلنسکی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مسائل کو روکے یا لوگوں کو بچائیں پوتین کی سینہ نے دو بلیسٹک مسائلوں سے پولتاوا میں حملہ کیا اور اس میں ایک تالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک سو اسی سے زیادہ لوگ گھائیڈ ہوئے ہیں یہ زلنسکی کا دعویٰ ہے پولتاوا کی دوری خارکیو سے قریب ایک سو تیس کلومیٹر ہے اور یہاں حملے کا مطلب ہے کہ پوتین نے کیو پہنچنے سے پہلے اپنا اگلا ٹارگٹ بھی چن لیا ہے انہمارتوں کا حال دیکھر پتا چلتا ہے کہ پوتین کی مسائلوں نے کیا خہر ڈھایا ہے جیسے یہ ویڈیو زلنسکی کے آفیس پہنچا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے پورتنی دیکھوٹی ہم mہمارت میں چون رسیسیت можете til typically رسیسیتی دیو عئیت من روزنو سوئے میں به نائم میتونے ہیں دو زیادہ حقیان بلیستی راکتی ب CAMPT بلدیوزل راکتا ہے بلا چاستکوہ زروینوانا ادنا ز بودیوری انسیتوتو زیزکو لوڈی اپنیلیز پید زوال میں بہتیوہ بدلوز ریتواتی بیش نیش 180 لوڈی پراننی نا جال بہتو زگیبلہ ستانونا چاست ویدومو پرو سورک ادنو زگیبلو زلنسکی یہ تواہی دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہیں اور ان کے کمانڈس نے فارن اس کے جانکاری امریکا تک پہنچانے بھی شروع کردی ظاہر ہے کہ کوشش نئے ہتھیار پانے کی ہے تاکہ یکرین روس کو کاؤنٹر کر سکی لیکن اس سے پہلے ہی زلنسکی نے خارکیو اور پوکورسک کے آس پاس مورچہ سنبھالا روسی فوج پر نیا قہہ ڈھانا شروع کر دیا ہے اس ہتھیار کو لے کر یکرین کی فوج میں نیا جوش بھرنے کی کوشش ہے زیلنسکی کا زلزلہ پیدا کرنے والا ہتھیار جو سامنے آئے گا وہ ہو جائے گا جل کر راہ روس کی سینہ کا سب سے بڑا کار یکرین کو مل گیا تھرمائی ڈرون بائیس سیکنڈ میں روس کی سینہ سا پوری دنیا میں یہ ویڈیو ہلچل مچا رہا ہے اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سنسنی خیز ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کی اصلیت کی پرتال کے لیے ہم نے بھی انٹرنیٹ پر جتنے سوس موجود ہیں سب کی ڈیچیل نکالی اور جو سامنے آیا وہ یہ کہ روس کی اوکرین کے ٹھائی سال کی جنگ میں زیلنسکی کے ہاتھ وہ ہتھیار آ گیا ہے جو ایپ سکسٹین سے بھی وینا شک ہائی ماس سے بھی خطرناک پیٹریٹ سے بھی تگڑا اور پوتین کی لاکھوں ڈالر کی مسائلوں کے مقابلے بے حد سستہ ہے آگ کا گولہ لڑک رہا ہے سینک اور ٹینکس بختربند واہن اور اسلہے کو راکھ میں تبدیل کرتا یہ روسی اوکرین کی جنگ کے بیچ کا وہی ویڈیو ہے جس کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اوچھے اوچھے پیڑوں کے نیچے روسی ہتھیار بند سینک اور بختربند گاڑیاں چھپی ہیں تب ہی آجانک اوپر سے ایک جون اڑتے ہوئے آتا ہے اور پیڑوں کے اوپر سے نیچے کی طرف آگ کی تیز لہر چھوڑتا ہے یہ آگ آم آگ کی طرح نہیں ہے یہ جہاں گر رہی ہے وہاں چھپک جا رہی ہے جیسے پگھلا ہوا لاوہ کیا ہے یہ پگھلا دینے والا ہتھیار کیا ہے اس کا نام فلیم تھروہ ڈرون ڈیگن فائر ڈرون یا تھرمائی ڈرون آگ بیڑوں کے پورے جھرمٹ کو جلا دیتی ہے دھماکے ہوتے ہیں روسی ہتھیار پھٹنے لگتے ہیں اس نئے آگ اوگلنے والے ڈرون کو کئی ناموں سے بلائے جا رہا ہے آم بھاشا میں فلیم تھروہ ڈرون کہتے ہیں فینسی طریقے سے یہ سے ڈریکن فائر ڈرون بلاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفینس میں اس کا اصل نام تھرمائی ڈرون ہے یوکرین کی سینہ نے اپنے ٹیلیگرام ہینڈل پر اس کا ویڈیو ڈالا جس کے بعد اس نے ایکس پر ہنگامہ مچا دیا اس طرح کا ڈرون یوکرین کی ایک سو آٹھویس سیپریٹ ٹیریٹوریل ڈیفینس بریگیڈ سنچالت کرتی ہے پہلے یہ ڈرون پیڑوں کے نیچے چھپے دوشمن پر آگ اوگلتا ہے اس کے بعد سارا کا سارا بچا ہوا ہتھیار نیچے ڈراؤپ کر دیتا ہے کچھ مہینوں پہلے بھی اوکرین نے روسی سینیکوں کے اوپر تھرمائٹ بم کا استعمال کیا تھا یہ بم ہوا میں تھوڑا اوپر پھٹتے ہیں اس کے بعد بڑے علاقے میں آگ لگا دیتے جن کا استعمال خاص طور سے روسی گاڑیوں کو جھلانے کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ یہ جل کر ختم ہو جائے یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے تھرمائٹ یہ اتنے ٹھیک تاپمان والا کیمیکل مکسر ہے اس میں جنگ لگا آئرن آکسائیڈ اور الیمونیم پاوڈر ملائے جاتا ہے تھرمائٹ کا تاپمان بائیس سو چار ڈگری سلسیس یا اس سے زیادہ پہنچ جاتا ہے یعنی اس طرح کے ہتھیار کا استعمال جس چیز کے اوپر کیا جائے گا وہ بگھل جائے گا یوکرین کی سینا تھرمائٹ گرینٹ بھی استعمال کر رہی ہے تاکہ ٹینک بخصروند واہن کے ضروری حصوں پر حملہ کر کے اسے جلا سکے اگر یہ گرینٹ ٹینک کے ہیچ کے اندر گرا دیا جائے تو یہ اتنا تاپمان پیدا کر دیتا ہے کہ اندر رکھے گولے پھٹنے لگتے ہیں اسے ٹینک میں موجود سینک مارے جاتے ہیں ٹینک کیا بخصروند واہن پوری طرح سے جل کر خاک ہو جاتا ہے بہت خطرناک تھرمائٹ ڈرون کی سنرچنہ کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیچے آگ اگرنے والے ڈرون کے نیچے ایک یا کئی تھرمائٹ کنٹینر لگائے جاتے ہیں ایک کنٹینر عام طور پر سوا دو کلو گرام کا ہوتا ہے جو خریب 22 سیکنڈ تک جلتا ہے یہ 22 سیکنڈ دشمن کے کسے بھی ہتھیار کو جلا کر ختم کرنے کے لیے پریابت ہوتے ہیں اس لیے اگر کئی کنٹینر لگے ہیں تو سب آپس میں جوڑے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک جلتے رہتے ہیں بعد میں ان کنٹینرز کو دشمن کے اوپر گرا دیا جاتا ہے اور ڈرون چلا جاتا ہے دنیا کے سب سے ودھنسک فائٹر پلین میں سے ایک ایف سکسنٹ کے بھی تباہ ہونے کے بعد زیلنسکی گم میں جوبے تھے امریکہ پریشان ہو اٹھا تھا فیسدی پائلوٹوں کے ہاتھ ایک سکسنڈ رودہ گیا لہٰذا زیلنسکی ایک ایسے ہتھیار کی تلاش میں تھے جو روس کی سینہ کو تباہ بھی کر دے اور اس کی قیمت بھی یوکرین کے سینے پر بوچھ نہ ہو تھرمائی ڈرون نے زیلنسکی کا یہی کام آسان کر دیا ہے یوکرین کے ڈرون پوتین کی کروڑوں کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر بہاری پڑ رہے ہیں یوکرین روسی وائیو سینہ کے ٹھکانوں تیل اور کھتھیاروں کے ڈیپو اور اس کی کماند سینٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے یوکرینی کمپنیاں اب سیکڑوں ون وی یعنی ایک بار استعمال ہونے والے ڈرون کا پروڈکشن کر رہی ہیں پشمی دیشوں میں بنے اسی طرح کے ڈرون کے مقابلے یوکرین کی یہ ڈرون کافی سستے میں بنائے جا رہے ہیں یوکرین کی کمپنیاں لمبی دوری تک مار کرنے والی ایک یو 400 سائٹ ڈرون بنا رہی ہیں اس ڈرون کے شمتہ 7500 کلومیٹر یعنی 450 میل ہے اس کے علاوہ یوکرین کی کمپنیاں ہر مہینے 100 سے ادھی کم دوری والے ایک یو 100 بےوں نے ڈرون بھی بنا رہی ہیں یہ ڈرون ایک بار میں 100 سے ادھی کلومیٹر تک کی اڑان بھر سکتے ہیں یہ ڈرون لگڑی کے بنے ہوئے ہیں اور انہیں یوکرین کی پرانی فرنیچر فیکٹریوں میں اسمبل کیا جا رہا ہے انہیں اسمبل کرنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور پھر آدھے گھنٹے میں اس میں موٹر ویس فوٹک اور الیکٹرونکس لگائے جاتے ہیں بے انہیں ڈرون کی قیمت کچھ ہزار ڈالر ہوتی ہے اس کی طلنا میں ان ڈرونز کو اڑانے کے لیے روس کو جو مسائل استعمال کرنی پڑتی ہے اس کے قیمت دس لاکھ ڈالر سے بھی ادھیک ہوتی ہے یوکرین کے لمبی دول تک مار کرنے والے ڈرونز کے حملوں کو ان کی خفیہ ایجنسیا سنچالنگ کر رہی ہیں زیادہ تر حملے رات کے وقت کیے جا رہے ہیں حالانکہ روس کا ائر ڈیفینس سسٹم ان میں سے ادھیک تر کو مار گراتا ہے لیکن دس فیسدی کے آس پاس اپنے لقش تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر جو تواہی ہوتی ہے ان حملوں نے روس کو اپنے سن ہوای اڈو کو اور پیچھے کھسکنے کے لیے مضبور کیا ہے نتیجتاً یوکرین پر ہوای حملوں کی سنکھیا میں بھی کمی آئی ہے ڈرون ایک دوسٹائل ویپن ہے اس کا استعمال اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ جاسوسی نگرانی اور تلاشک میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کا اکار میں چھوٹا ہونا اور کم لاغت میں تیار ہونا اس کی سب سے بڑے خوبیوں میں سہیک ہے روس بھی اوکرین کے خلاف ڈرون کا استعمال کرتا رہا ہے آپ کو یاد ہو تو جب یہ ریپورٹیں آنے لگی کہ روس کے پاس مسائلوں کی کمی ہو رہی ہے تو روس نے حملے کے لیے ڈرون کا ہی سہارا لیا اس کام میں روس کی مدد کے لیے سامنے آیا ایران شاہد 136 ایران کا بنائے ایک طرح کا سوسائی ڈرون ہے اس کا ادھکتہ مرینج ڈھائی ہزار کلومیٹر ہے آکار میں چھوٹا ہونے کے قارل ریڈار کے ذریعے انہیں پکڑ پنا مشکل ہے یہ ڈرون اپنے ٹارگٹ کے خریب جا کر بلاسٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے سوسائی ڈرون کہا جاتا ہے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس نے اس کا کافی استعمال کیا ہے اسے اس طرح سے ڈجائن کیا گیا ہے کہ جب تک سے حملے کا کمان نہ ملے یہ اپنے ٹارگٹ کے پاس ہی مٹھاتا رہتا ہے اور ٹارگٹ سے ٹکراتے ہی دھواں کا کرتا ہے ایک اور جون ہے جس نے یوکرین کی تباہی میں بڑی بھومی کا نبھائی ہے اور اس کے بعد سے ہی یوکرین اپنی فیکٹریوں میں رات و دن ڈرون کا پروڈکشن کر رہا ہے روس نے یوکرین یدھ میں اورلان چین ڈرون کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا ہے اپنی لمبی دوری کے شمتہ کے لیے جانا جاتا ہے اور جو اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے ڈھون نکالنے میں سکشم ہے اورلان ٹین ڈھون ہوا میں اٹھارہ گھنٹے تک اڑان پھرنے میں سکشم ہے اور ساڑھے سودہ کلوگرام وزن کے ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کٹھین پرستکیوں میں بھی ادھکتہ پانچ کلومیٹر کی اڑان پھر سکتا ہے اورلان ٹین مائنس جون یودھ کا فنڈہ بڑا سمپل ہے سینیکوں کی جان کا نقصان نزیرو نرمان میں ہزاروں میں خرچ روکنے کے لیے لاکھوں کی مسائلوں کے ضرورت اور تواہی اتنی کے دشمن کے کیمپ میں کھل بلی مچا دیں تو یہ تو ہوئی جون یودھ کی تازہ تصویریں اب آپ کو وہ تصویریں بھی دیکھ لینی چاہیے جو منگولیا کی رازدھانی اولان بٹور سے آئی ہیں یوکرین اور نیٹو دیش جو اپیل کر رہے تھے کہ وار کرائمز کے آروپی پوتن کو منگولیا پہنچنے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہاں پوتن کا ریٹ کارپٹ ویلکم ہو رہا ہے پوتن کی سنہ زلنسکی کے تمام دعوے کے بیچ یوکرین میں لگتار کئی مورچوں پر آگے بڑھ رہی ہے